ہلو آئیدینس السلام علیکم آئی ام ڈاکٹر رفیق پتافی تودری ام گنٹو شو یو دی لائف سائکل آف پلازموڈیم پلازموڈیم مادہ مچھر سے ہیومن باڈی کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پروب نظر آ رہی ہے اوپر سے جو ہیومن بلڈ کے اندر آہستہ آہستہ مچھر جو ہیں ہیومن بلڈ کے اندر یہ انجیکٹ کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اب یہ ملیریل پیراسائٹ کا ایک کمپلیٹ لائف سائکل بھی میں آپ کو بتاؤں گا انسان میں جو مچھر مچھر ماشکیٹو جو ہیں وہ ویکٹر ہوتا ہے اس پلازموڈیم کا ہیومن اور ماشکیٹو دونوں جو ہیں ہوسٹ کلاتے ہیں تو انسان کی باڈی کے اندر ملیریہ جو ہیں کیسے ہوتا ہے مچھر کے بائٹ کرنے سے ماشکیٹو بھی کونسا فیمیل اینو فلیز ماشکیٹو مادہ مچھر مادہ مچھر جو ہیں اس کی وجہ سے ہیومن کے اندر جو ہیں پلازموڈیم جاتا ہے اگر ہیومن باڈی کے اندر پلازموڈیم موجود ہو تو تب ملیریل پیشنٹ ہیں ملیریہ کے ویسے تو بہت سارے ٹائپس ہیں مگر مور امپارٹن جو ہیں پلازموڈیم ویویکس پلازموڈیم ملیری پلازموڈیم فلسی پیریم ہیں فلسی پیریم سب سے زیادہ خطرناک ملیریہ کہلاتا ہے جس کو ملیگننٹ ملیریہ کہتے ہیں یا مور وائلنٹ ملیریہ کہتے ہیں یہ خطرناک ملیریہ جو ہیومن باڈی کے اندر کریٹ کرتا ہے تو پلازموڈیم پیراسائٹ ہے جو انسان کی باڈی کے اندر فیمل اینوفیلیز ماسکٹو کی مدد سے فیمل ریکوائیڈ ہیومن بلڈ انسان کے بلڈ کے اندر کچھ پروٹینز پائے جاتے ہیں that are required for the maturity of their eggs so she go towards the human and bite and collect blood تو انسان کی بلڈ سے اس کو جویں کچھ چیزیں ملتی ہیں تو پلازموڈیم کے دو ہوسٹ ہیں ایک ہے اینوفیلیز ماسکٹو مچھر اور دوسرا جو ہیں human being تو انسان سے مچھر کی طرف اور مچھر سے انسان کی طرف یہ گھومتا رہتا ہے اب ایک چھوٹا سا ایک process میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ دیکھیں اینوفیلیز ماسکٹو ہیومن کو bite کرتا ہے کہیں پہ بھی bite کریں تو وہ ایسا ماسکٹو جس کے اندر پلازموڈیم موجود ہو اس کی وجہ سے ہمیں malaria ہوگی اگر عام مچھر ہمیں bite کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں ہوتی تو مچھر انسان کی بلڈ کے اندر یہ پلازموڈیم انسرٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ پلازموڈیم انسرٹ ہو رہے ہیں جا رہے ہیں انجیکٹ کر رہا ہے by the help of probe یا by the help of chonch جو اس کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ بلڈ کے اندر جیسے ہی پلازموڈیم آ جاتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے تک یہ بلڈ کے اندر circulate کرتے رہتے ہیں ان کا مووڈ کرنا بلڈ کے اندر نہیں ہوتا means زیادہ دیر تک بلڈ کے اندر نہیں رہتے ہیں ان کا مین کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جہاں پہ یہ اپنے آپ کو protect کر سکیں تو ان کی جو من target point یا argon ہوتا ہے وہ ہمارا liver ہے تو یہ بلڈ کے اندر جاتے ہیں بلڈ سے پھر ان کو liver کی طرف جانا ہوتا ہے بلڈ سے موف کر کے جب liver تک پہنچتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ پری ایریتھرو سائٹک فیز ہے اور اس فیز کے اندر یہ پلازموڈیوم liver cells کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو جب liver cells کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو sporozoides human body کے اندر مچھر جو انجیکٹ کرتا ہے ان کو ہم sporozoides کہتے ہیں پھر یہ sporozoides liver میں چلے جاتے ہیں پھر liver کے cells کو انگلف کرنے کے بعد destroy کرنے کے بعد یہ liver cells جو hepatic cells ہیں ان کو kill کرتے ہیں پھر liver cells سے ڈیمیج ہونے کے بعد یہ blood stream میں آنا شروع ہوتے ہیں جب یہ liver سے نکل کر blood stream کی طرف آتے ہیں تو اس phase کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ایریتھرو سائٹک فیز ہے اور اس ایریتھرو سائٹک فیز میں پلازموڈیوم کو میروزوائٹس کہا جاتا ہے پھر یہ میروزوائٹس blood کی طرف آتے ہیں اور blood کے اندر آنے کے بعد جو ہیں کاملی کوشش ہوتی ہے کہ blood کے اندر move کریں اور blood سے جو ہیں یہ آگے جو ہیں کس کے اندر آئیں rbc's کے اندر آئیں blood سے یہ rbc's کے اندر آتے ہیں جب یہ rbc's کے اندر آتے ہیں تو یہ trophozoites جو ہیں کہلاتے ہیں rbc's کے اندر یہ اپنے نیوکلیوس کو کونے پہ بھی لے لیتے ہیں تو اس کو signature ring phase بھی کہا جاتا ہے تو یہ trophozoites پلازموڈیوم کو کھل کر دیتے ہیں اور کھل کرنے کے بعد اس کے پاس دو کنڈیشنز ہیں یا دوبارہ میروزوائٹس بنایں اور میروزوائٹس دوبارہ کسی rbc's کو کھل کریں اور اسی طریقے سے تعداد rbc's کی جو ہیں اس کو ریڈیوس کرتے جاتے ہیں اور ہیموگلوبین کی quantity کو بھی blood کے اندر یا آپ کہیں کہ ہماری blood کے اندر fairly move کرواتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے جب rbc's death ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہماری blood کے اندر اس کی ٹیسٹ بھی positive آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ کچھ pigments ہوتے ہیں جو blood کے اندر پائے جاتے ہیں for the malaria parasite تو یہ دوبارہ blood کے اندر آ گیا ہے اور یہ دوبارہ rbc's کو کل کر کے یا liver کی طرف بھی جا سکتا ہے تو یہ phase جو کلاتی ہے اس کو post erythrocytic phase بھی کہتے ہیں اس کو post erythrocytic phase کہا جاتا ہے اگر جو ہیں یہ maskito کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ sexually reproduction کے لئے ہوتا ہے تو maskito اگر ہمیں bite کرے اور ہماری body کے اندر micro اور mega gametocyte cells موجود ہوتے ہیں یہ gamets نہیں ہیں اصل میں یہ ایسے cell ہیں جن میں سے آگے چل کے gamets بنیں گے اور ان کو آپ germ cells بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ آگے جا کر maskito کی body کے اندر یہ ہمارے gamets plasmodium کے gamets بنائیں گے یہ تو یہ gametocyte ایک male gametocyte ہوتا ہے اور دوسرا female جو male gametocyte ہوتا ہے یا cell ہوتا ہے وہ small size ہوتا ہے جو female ہوتا ہے وہ تھوڑا سا large size ہوتا ہے اس کو mega gametocyte بھی کہتے ہیں تو یہ human body کے اندر موجود ہے جیسے ہی ماسکٹو ہمیں بائٹ کرے گا اور یہ micro اور mega gametocyte جو آپ کو blue color میں نظر آ رہے ہیں یہ ماسکٹو ہماری body سے لے جائے گا اور female gametocyte جو ہیں وہ large mega gametocyte میں بن جائے گا اور male gametocyte exfoliation کی وجہ سے اس میں سے spams بنیں گے یا male gamets بنیں گے پھر male اور female gamets آپس میں fuse ہوں گے تو اس میں سے زائیگوٹ بنے گا زائیگوٹ سے oo cyst بنے گا اور oo cyst تک بننے تک یہ اوکائنیٹس بھی اس قوم کہتے ہیں یہ plasmodium کے گھٹ کے اندر چلا جائے گا اور plasmodium کے گھٹ کے اندر جانے کے بعد اس کے digestive system کے ساتھ attage ہو جائے گا اور جب attage ہو جائے گا تو دوبارہ جو ہیں اس میں سے sporozoites بنیں گے پھر masketo sporozoites جیسے ہی اس کی باڈی کے اندر بن جائیں گے تو یہ sporozoites دوبارہ human body کے اندر انجیکٹ کر دے گا اسی کے اندر نہیں کسی اور بندے کی باڈی کے اندر جا کر انجیکٹ کرے گا تو یہ sporozoite plasmodium جو ہیں masketo human body کے اندر انجیکٹ کر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی چونچ سے نکلتے ہوئے یہ جو ہیں greenish color کے human redish colored blood کے اندر یہ move کر رہے ہیں so thank you very much and keep watching it thank you thank you Allah afis god bless you take care